ایک قائدہ مسئلہ ایک الگ سے ذہن میں ڈال دو ہمیشہ اس کو ایک رکن کی مقدار ایک رکن کی مقدار کہتے ہیں جنوں گھڑی کے اندر سیکنڈ جنوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے سیکنڈ ہوئے بس یہ ایک رکن کی مقدار تین مرتبہ سبحان اللہ کا ہیں اس میں جتنا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک رکن کی مقدار سبھان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں خالصے تین ہی سیکن ہوئے ہوں گے تو گوئے یہ تین سیکن کا جو ٹائم ہے یہ ایک رکن کا ٹائم ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں ایک طرف ڈالے رکھو اب سنو مسئلہ پورے سجدے میں دونوں پیر دونوں پیروں کے پنجے دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر لگے گا تب سجدہ ہوگا ورنہ سجدہ نہیں ہوگا ایک رکن کے بقدر ایک رکن کا بقدر میں نے جو گئن کے بتایا ہے اتنی دیر دونوں پیر یا کم از کم ایک پیر زمین پر لگے گا تو سجدہ ہوگا ورنہ سجدہ نہیں ہوگا اگر کوئی سجدے میں گیا اور سجدے میں جاتے ہیں انہیں پیر ادھر کر لیے اور پورے سجدے میں اٹھ گیا اور پورے سجدے میں اس نے زمین پر ایک رکن کے بخدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر نہیں لگایا نہیں لگایا سجدہ نہیں ہوا کیونکہ سجدے کی ماہیت ہے باڈی کا ادھر کا کنارہ ادھر کا کنارہ ایک لیول پر لانا ہے اس کنارے کو لگایا ہے نہیں اس نے دوسرا مسئلہ سجدے میں سجدے میں تو آدمی کافی دیر ٹھیرتا ہے کم سے کم پنرہ سکن ٹھیرتا ہے کتنا بھی جلدی سجدہ کرے تب بھی پنرہ سکن ٹھیرتا ہے دس سکن ٹھیرتا ہے تو اس نے تین سکن ایک رکن کے بخدر ایک پیر یا دو پیر لگائے اور لگانے کے بعد دونوں ادھر کر دیئے دونوں اٹھا دیئے تو پہلے اٹھا دیئے کھر لگائے یا پہلے لگے ہوئے تو کھر اٹھا دیئے لیکن ایک رکن کے بخدر لگے رہے اور باقی دونوں اٹھا دیئے دونوں اٹھا دیئے نماز مکروح تحریمی ہوگی سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھا لینا یہ نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے سجدے میں دونوں پیر اٹھ بھی جائیں گے پھر لگ بھی جائیں گے اٹھا بھی لیں گے لگا بھی لیں گے تو اگر یہ ایک رکنہ کے بخدر لگے رہے تو نماز سے ہو گئی لیکن نماز مکروح تحریمی ہوئی اگر پورے سعیدے نے دونوں پیر ادھر ہو گئے تو نماز مقصر تہری نہیں اور اگر ایک پیر تو مسلسل لگا رہا ایک پیر تو مسلسل لگا رہا وہ تو زمین سے نہیں اٹھا صرف ایک پیر اٹھ گیا اور پھر لگ گیا تو اس سے نماز میں کوئی قراحیت نہیں آتی ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے دونوں پیروں کی انگلیاں اور پنجے مسلسل زمین سے لگے رہنے چاہیے لیکن اگر ایک مسلسل لگا رہا اور ایک تھوڑی دیر کے لئے ادھر ہو گیا اور پھر لگ گیا تو اس سے نماز میں کوئی قراحیت نہیں پیدا ہوتی لیکن دونوں پیر ادھر ہو گئے اور پھر رکھ دیئے تو دونوں پیر ادھر ہوتی ہی نماز مقروح تہری نہیں اور ایک رکنا کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگے گا تب نماز ہوگی اور اگر پورے سجدے نے دونوں پیر زمین پر یا ایک پیر زمین پر ایک رکنا کے بقدر لگا ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوا نماز ہی نہیں ہوئی دیکھو میرے بھائیوں ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے جس میں لوگ بہت کوتا ہی کرتے ہیں اس مسئلے کو بھی سمجھو آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے بہت بہت زیادہ کام کرو عمل کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں عمل کثیر کس کو کہتے ہیں اس کی دیفینیشن فقہ میں بہت کی گئی ہے ان دیفینیشن میں سے ایک دیفینیشن یہ ہے کہ کوئی کام آپ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں تو عمل کثیر ہے یہ بھی ایک دیفینیشن ہے اگرچہ اس پر فتوہ نہیں ہے فتوہ اس پر نہیں ہے لیکن جو دیفرن دیفینیشن ہے اس میں سے ایک دیفینیشن عمل کثیر کی یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ دونوں ہاتھ استعمال کر کے ایک ہی کام کریں یہ دونوں ہاتھ لے کر توپی ٹھیک کی یہ عمل کثیر ہو گئے یہ ایک ہاتھ سے توپی ٹھیک کروں تو یہ عمل کثیر نہیں اور دونوں ہاتھ لگا کر توپی ٹھیک کی تو عمل کثیر ہو گئے اب آپ غور کی یہ بہت سے بھائے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کرتا اپنا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے یہ عملے کسیر ہو گئے اگرچہ فتوہ اس پر نہیں ہے نماز کے فاسد ہونے کا اور باطل ہونے کا فتوہ نہیں دیتے مگر یہ کام نماز کو مکرو کرنے والا کام ہے اس سے بچنا چاہیے اور بہت سے بھائیوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا اور جہاں رکو سے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پیچھے کرتا ٹھیک کریں گے پہ دو سجدے کر کے دوسری رکعت کے لئے کھڑے رہوں گے تو دونوں ہاتھوں سے پرتے ایک ساتھ ٹھیک کریں گے حالانکہ یہ تو عملے کسیر کی دیفنیشن میں ہے کہ کسی بھی ایک کام میں آپ دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو یہ عملے کسیر ہو جائے گا نماز فاسد ہو جائے گا اگرچہ نماز کے فاسد ہونے پر فتوہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ نماز کو مکرو کر دے گا یہ عمل ایسا لہٰذا ہم میں سے جس بھائی کو ایسی عادت پڑ گئی ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ایسی عادت پڑ گئی ہے تو بہت توجہ کر کے خیال کر کے اس عادت کو چھوڑا دینا چاہیے وہ کوئی میں نے بعد کسی جگہ پر گیان کیا تو ایک نے یہ کہا کہ ہمارا کرتا پیچھے فرش جاتا ہے اس لئے ہم ٹھیک کرتے ہیں میں نے کہا بھی ایسا پجامہ کیوں پہنتے ہو کہ پیچھے کرتا ہوں کہ پیچھے کرتا ہے یہ ہے کہ آخر ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو کہ جو پیچھے فرش جاتا ہے پیچھے بدنمائی سے ہو جاتی ہے دنگ کا کپڑا پہنے کے نماز پڑھنے ہو کہ پھر حضرت آفیس میں ایسے پڑھے آفیس میں تمہیں جو چاہے پہننا ہو پہنو آفیس میں تمہیں کونسا روکو سجدہ کرنا ہے آفیس میں تمہیں کھڑے کھڑے کام کرنا ہے لیکن نماز میں تو روکو سجدے کا عمل ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کپڑے تمہارے لئے آفیس میں کار آمد ہوں وہی کپڑے تمہارے مسجد میں بھی کار آمد ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے لہذا مسجد میں مسجد کے شاہنے شان کپڑے پہن کراؤ لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ایسا کپکورتہ ٹھیک نہیں کرتے ہمارا کورتہ پیچھے فس جاتا ہے اور پیچھے سے بدنمائی سے بلدوت ہوتی ہے پیچھے والے لوگوں کے لئے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے مسجد میں مسجد کے شاہنے شان مسجد کے ڈھنکا کرتہ پہن کراؤ اور تم نے کوٹ پیٹ اور شٹ فٹ کر رکھا ہے تو شٹ فٹ کر رکھا ہے تو اس کے اوپر ایسا جببہ اور کرتہ ڈال کراؤ اور نواز پر یہ کرتہ اتار کر رکھ دی جو کہ تمہارے جو آفیس کے کپڑے ہیں وہ لئے پہن کر گھمتے رو ہم کب کہتے ہیں کہ آفیس کے کپڑے مت پہنو آفیس کے کپڑے آفیس میں پہنو اور جیسے آفیس کے شاہنے شان کپڑے آپ آفیس میں پہن کر جاتے ہو مسجد کے شاہنے شان کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ اس لئے میرے بھائیوں یہ کوئی عذرہ نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی کام میں رومالی میں نے ڈال رکھا ایک ہاتھ سے میں نے رومالیوں ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے لیکن اگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کیے تو وہی عمل کثیر والی بات آگئی اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سجدے کی ماہیت ہے ادھر کے دونوں پیر یا ایک پیر پورے سجدے میں کم ایک رکن کے بقدر زمین پر لگنا ضروری ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوگا اور ادھر ادھر ناک اور یہ ماتھا یہ ماتھا اردو لفظ ہے گجراتی میں اس کو کہتے ہیں کپاڑ گجراتی میں جیسے کپاڑ کہتے ہیں اسے اردو میں ماتھا کہتے ہیں اور گجراتی میں جیسے ماتھا کہتے ہیں اسے اردو میں سر کہتے ہیں اردو کا لفظ ماتھا الگ ہے اور گجراتی کا الگ ہے گجراتی میں ماتھا اسے کہتے ہیں گجراتی میں نہیں اردو میں اردو میں ماتھا اسے کہتے ہیں یہ جو خالی حصہ ہے اسے ماتھا کہتے ہیں اور گجراتی میں اسے کپاڑ کہتے ہیں اور گجراتی میں اس پورے کو ماتھا کہتے ہیں اردو میں اس کو ماتھا نہیں کہتے اس کو سر کہتے ہیں تو یہ جو میں اردو کا لگ جب بول رہا گجراتی کا نہیں بول رہا جو آپ دھوکہ کھائیں یہ ماتھا اور ناک یہ دو الگ الگ عزو نہیں ہیں یہ ایک ہی عزو ہیں ان کو زمین پر ایک رکن کے بقدر لگانا ضروری ہے اگر ایک رکن کے بقدر یہ نہیں لگے سیدانی ہوگا صرف ناک لگے صرف ماتھا لگے اصل جو مسنون ہے وہ تو ایک دونوں لگے ماتھا اور ناک دونوں لگے دبا کر لگے اصل مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کپار بھی لگے ماتھا بھی لگے ناک بھی لگے دبا کر رکھنے چاہیے یہ تو مسنون طریقہ ہے لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے صرف یہ ماتھا کپار رکھ گا ناک نہیں لگائی ناک نہیں لگائی سنت کے خلاف اس نے کیا لیکن سجدہ ہو جائے گا کسی نے ناک ہی لگائی یہ ماتھا ہی نہیں لگائے تو امام آزم رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ بھی سجدہ ہو جائے گا اور اگر کسی نے ناک اور ماتھا دونوں نہیں لگائے ہاتھ لگا کر سر زمین کے قریب تک رکھ کر کے اٹھا لیا سر زمین سے لگائی نہیں لگائی نہیں سجدہ نہیں ہوئا نماز نہیں ہوئی تو دیکھو سجدہ کی ماہیت کیا تھی کہ ادھر کا سائد جو اوپر کی سائد ہے وہ یہاں نہیں چاہیے اور پھر یہ ایک لیول پر ہونے چاہیے اور بیچ میں دو ہاتھ اور دو گھٹنے یہ سجدہ نے ہیلپر کے طور پر شامل کیے گئے ہیں وہ لگیں تو ابھی سجدہ ہو جائے گا نہیں لگیں گے تو ابھی سجدہ ہو جائے گا